بائیک کے بڑے پسٹن کو چھوٹے پسٹن میں کس طرح تبدیل کیا جائے؟ بائیک کے سیلینڈر کے اندر نیو سلیو کس طرح لگائی جاتی ہے؟ خیراد مشین والے یہ کام کس طرح کرتے ہیں؟ آج تک آپ نے اس کے مطلق کوئی بھی ویڈیو نہیں دیکھی ہوئی مگر آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ خیراد والوں کا خیراد مشین کا مکمل کام پسٹن کا بور اور اس کی سلیو کے مطلق ڈیٹیل کے ساتھ بتائیں گے سیلینڈر میں پسٹن کو کتنا ڈائیٹ یا لود رکھا جائے؟ یہ سب کو جسے ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے ویلکم بیک ٹو پرشیہ ٹوڑ تو تو آپ نے ایک بہت سی اچھے یوٹیوب ٹیانل پر کلک کیا ہے جس میں ملے آپ کو بائیک سر لیٹن تمام مسائل کال بائیک سر لیٹن وزید اچھی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی بیل کے سائکن پر کلک کریں پھر ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیوز کے فریر ساتھ اگلے آپ کو ملے چلکیں شروع کرتے ہیں سلیپ کو سیلینڈر کے اندر فٹ کرنے کے بعد ہم نے اس کو کٹنگ والی مشین کے اندر فٹ کرنا ہے اور اس کو اچھی طرح سے باندھ رہا ہے گرپ کرنا ہے تاکہ یہ سیلینڈر ہمارا کسی بھی طرح ہی لے جو لینا اس کے بعد اس سیلینڈر کو بالکل سینٹر کے اندر فٹ کریں گے اور اس کی جو ایکسرا سریو ہوگی اس کو ہم ایک ٹول کی مدد سے کٹ کریں گے جو کہ آپ کے سامنے ابھی اپنا کام کر رہا ہے بائیک الٹریشن کے لیے وان ٹین کا پسٹن بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اس میں وان ٹین کی سلیو بھی لگ سکتی ہے اسی سیلینڈر میں اور اگر آپ اس میں بور کروانا جائیں وان ٹین کی پسٹن کے ساتھ سے تو وہ بھی آپ کا کام ہو جائے گا کیونکہ اکثر لوگ الٹریشن کے بارے میں پوچھتے ہیں تو ان کے لیے یہ ہے کہ آپ اس میں وان ٹین کا پسٹن یا چنگچی کا پسٹن بھی یوز کر سکتے ہیں تو اس سے آپ کی بائٹ میں پک اور سپیڈ میں کافی فرق پڑ جائے گا یہ ہمارے وہ بائی ہے جو کہ خیراد کا کام کرتے ہیں اور کل بھی خیراد مشین والا اپنا کام دکھاتا نہیں ہے مگر یہ بھائی بہت ہی اچھے ہیں جو کہ اپنا کام ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے سیلینڈر کے نیچے والے سائیڈر جیدر سے کٹنگ کرنے کے بعد لوگ کے ذرات نیچے آ رہے ہیں آپ کو وضع دکھائی دے رہا ہوگا کہ کس طرح یہ آپ کا سیلینڈر میں ایکسٹر سے کٹنگے تھو ختم کی جاری ہے اور اس کی اچھی سی فینشنگ سامنے لے کر آیں گے اس کے بعد ابھی اس کا آپ دیکھنے ٹول ہم نے چینج کیا ہے جو کہ اس کو ترچی کٹنگ کرے گا تاکہ ہمیں رنگز ڈالنے میں آسانی ہو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح ہم نے اس کی تھوڑا سی توڑا سی چیزی کٹنگ کی ہے اس کے بعد ہم نے اپنا ٹول کو باہر نکال لینا ہے یہ ہمارے پاس ایک ورنیر مایکرو میٹر ہے جس کے اندر ہم سیلینڈریکل کسی بھی انسٹرومنٹ کی پیمائش کر سکتے ہیں اور ابھی ہم جو سلیو کے اندر کٹنگ کریں گے پسٹن کے ساپ سے اس کی پیمائش کار کے یہ والا ٹول اس مشین کے اندر فٹ کریں گے کیونکہ ہماری سلیو کے اندر کٹنگ کرے گا اور اس کو سیلینڈر کے پیمائش کے ساپ سے کٹنگ کرے گا اور پیمائش کے ساپ سے اس کو ہم اس کو ایڈزیسٹ کریں اور فٹ کریں گے یہ بھی آپ کے سامنے اس کی سیٹنگ کی جائے رہی ہے جو کہ ہمارے پاس ایک سٹینڈرڈ کا پیسٹن ہوتا ہے اس کی پیمائش یا اس کا سائز یا وہ تقریبا سنتالیس ایم ایم ہوتا ہے اور اس سلیو میں جو ہم ابھی ٹول لگانے والے ہیں اس کی پیمائش ہم تقریبا ساڑھے چھتالیس ایم ایم کریں گے فورٹ سیکس پانٹ فائف ایم ایم کیونکہ ابھی ہم ایک دم اس کی فورٹ سیون ایم ایم کٹنگ نہیں کھا سکتے اس سے یا وہ سلیو خراب ورد خادشہ بھی ہوتا ہے اور ایک دم اتنا ہی بھی ٹول ہم نہیں یوز کھا سکتے اس کے لئے ہم فورٹ سیکس پانٹ فائف ایم ایم کا سب سپلے ٹول کی پیمائش کر کے سلینڈر کے اندر کٹنگ کریں گے جو کہ ہمارا رف ٹول سور کیا جائے گا اس کے بعد جو ہم نیکسٹ اس مشین کے اندر ٹول فٹ کریں گے وہ اگزیکٹ سنتالیس ایم ایم ہوگا جو کہ ہماری سٹینڈر پسٹن کے سائز کے مطابق ہوگا اور اس کے بعد ہم سلیو کے اندر تھوڑا سا اس کو پالش کریں گے تاکہ پسٹن ڈالنے کے بعد کوئی خراش ہویا رہنا ہے پسٹن کے اوپر تو اس کو ہم اس کے بعد آخر میں وہ فٹ کریں گے اور اس طرح ہمارا یہ کام مکامل ہو جائے گا برحال ابھی فورٹ سیکس پوائنٹ فائف ایم ایم کا ٹول لگا ہو ہے جس سے سلیو کے اندر کٹنگ کی جا رہی ہے یہ جو لوئی کے ذرات آپ کو گرتے ہو نظر آ رہے ہیں یہ سلیو کے اندر سے کٹنگ کی وجہ سے یہ بھی ہمارا سلیو میں تقریباً بلکل اینڈ تک کٹنگ ہو رہی ہے ہو چکی ہے اور ابھی اس کو باہر نکالا ہے فورٹ سیکس پوائنٹ فائف ایم ایم والی ٹول کو ہم نے ابھی باہر نکالا ہے اور اس میں ہم اپنا فائنل ٹول فٹ کریں گی جو کہ فورٹ سیون ایم ایم ہوگا اور سٹینڈر پسٹن کے سائز کے حساب سے بلکل ایک سیکٹ پیمائش رکھیں گے جو کہ ہمارا فائنل ٹول ہوگا اس کے بعد ہم نے اپنی سلیو کو اچھی طرح سے پالش کرنا ہے اس میں کوئی خراش ہویا رہنا رہ جائے تو ابھی آپ کے سامنے یہ فائنل ٹول ہم ابھی فٹ کرنے والے ہیں اور فٹ کرنے کے بعد ہم اس کو سلیو کے اندر چلائیں گے جیسے کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کے سامنے ابھی فائنل ٹول چل چکا ہے سیونٹی سی سی بائک میں تقریباً تین قسم کی پسٹن آپ یوز کر سکتے ہیں جو کہ بلکل نیو بائک آتا اس میں سٹینڈر یا زیرو کا پسٹن یوز کیا جاتا ہے اگر وہ پسٹن کچھ ٹائم کے بعد ڈیمیج ہو جائے یا خراب ہو جائے تو آپ نیو پسٹن میں پچاس نمبر والا یوز کرتے ہیں جو کہ سیکنڈ نمبر پہ یوز ہوتا ہے جب آپ نیو انجن کا کھلواتے ہیں اگر آپ اس میں بور کروانے چاہیں گے تو وہ پچاس کا پسٹن کا بور کر کے آپ کو دیں گے اس کے بعد سو کا بور ہوگا برحال یہ ابھی ہمارا فائنل ٹول کلیر ہو چکا ہے اس کے بعد ابھی ہم اس سیلنڈر کو اندر سے پالش کریں گے جو کہ شائننگ یا فینشنگ دے گا ہمیں جس سے بائک کے سیلنڈر میں اچھی طرح سے فینشنگ ہو جو کہ پسٹن میں خراش کا سبب نہ بنے یہ آپ کے سامنے ہمارے عثمان بھائی جو کہ خراد کا کام کرتے ہیں یہ آپ کے سامنے اس کو پالش کر رہے ہیں اور ساتھ یہ مٹی کا آئی یوز کرتے ہیں اس کو جو کہ لوئے کے ذراعت ویرہ وہ واش کی جاتے ہیں جس سے اور ابھی یہ فینشنگ کے بعد اس کو اچھی طرح سے کپڑے کے ساتھ صاف کر رہے ہیں تاکہ کوئی بھی لوئے کی خراش اس میں نہ بھکی رہے اور فینشنگ بلکل کلیر نظر آئے اور یہ بھی انہوں نے پسٹن ڈالا ہے اور یہ چیک کر رہے ہیں کہ پسٹن کے سخت نہیں ہے تو اگر سخت ہوگا تو یہ تھوڑا سا اس کو اور پالش کریں گے تھوڑا سا اور اس کو چلائیں گے اس کے اندر تاکہ بور تھوڑا سا اور کھلا ہو جائے اور پسٹن ہمارا ایزیلی اس سیلنڈر کے اندر چل سکے اگر آپ پسٹن کو ٹائٹ رکھیں گے تو اس سے نقصان جی ہوگا کہ آپ کا بائک ہیٹ اپ ہوگا بہت زیادہ جلدی اور اگر آپ بلکل لوٹ رکھیں گے تو بائک کا پریشر نہیں ہوگا اس لئے آپ نے بلکل مناسب سا بور رکھوانا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح آپ کا سیلنڈر پر شہین ہو چکا ہے اور ابھی اس میں یہ پسٹن جہاں آپ پسٹن کو گھما کر چیک کر لیں گزار رہے ہیں کہیں سخت تو نہیں ہے تو امید ہے کہ ہمارا یہ پسٹن بلکل ایکسٹنڈر لیول کے اوپر کام کرے گا اور ابھی انہوں نے اس میں تھوڑا آئل لگا ہے اور یہ اس کو اوپر نیشے کر کے چیک کر رہے ہیں کہ یہ بلکل اوکے ہو چکے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی یہ ویڈیو اپنے اختتام کو پہنچتی ہے امید ہے کہ آپ کا ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کیجئے شیئر کیجئے شکریہ آپ کے ساتھ رہے ہیں